بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ہماری ریسپی ہے چٹخارہ بوٹی جس کے لئے میں نے تقریباً آدھا کلو بیف کا گوشت لے لیا تھا میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ تھوم ادرک کا پیسٹ اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کا پیاز جس کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیا تھا اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگیا تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں میرے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور آپ نے ٹرائے کی یا نہیں اب میں یہاں ڈال رہی ہوں ایک چمچ کالی مرچ کی اور ون ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس میں نمک اس کے علاوہ بلکل ہاف ٹیبل سپون میں اس میں زیرہ ڈالا ہے اگر آپ کے پاس زیرہ پاودر ہے تو آپ وہ بھی اگر آپ کے پاس ونگر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ایک لیمو بھی ڈال سکتے ہیں اور صرف ایک ہی ڈالیے گا ونگر کا بھی صرف ایک ڈھکنا ڈالیے گا اور اب میں اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کروں گی یہاں میں نے ہاتھ دھولیے تھے اور آپ نے بھی اپنے ہاتھ اچھے سے دھولینا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے پریشر ککر میں اور اس کو دیں گے پریشر تو یہاں ہم لے لیں گے پریشر ککر اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنا سارا مکس کر اور اس کے اندر تقریباً میں دو گلاس ڈالوں گی بھر کر پانی کا اور اس کو آپ نے پندہ منٹ کے لیے دے دینا ہے پریشر اور یہاں ہمارا پریشر جو ہے وہ آ چکا ہے اور میں نے گوشت بھی پھون لیا ہے اور تھنڈا ہونے کے لیے میں نے ایک باول میں نکال لیا تھا اب اس میں میں تقریباً تین سبز مرچیں اور ایک لال مرچ میں اپاس تھی وہ ایڈ کروں گی اور یہاں میں نے املی لی تھی املی کو تقریباً دو کھنٹے پہلے میں نے بھگویا تھا اور اس کے اندر جب کودہ اور پانی تھا اس کو میں نے نکال لیا اور جو اس کے اندر بیچ تھے بیجوں کو میں نے الگ کر لیا تو اب ہم اس کے اندر اس کو مکس کریں گے مکس کرنے سے پہلے اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریباً ڈھائی چمچ کون فلور کی اگر آپ کے پاس کون فلور نہ ہو تو اس کی جگہ آپ اس میں ڈھائی چمچ ڈال سکتے ہیں میدے کی تو اس کے علاوہ آپ اس میں بیسن مت ایڈ کریے گا کیونکہ بیسن ایڈ کرنے سے اس کا ذائقہ جو ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ سب میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری ریسپی بہت اچھی لگے گی تو اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سوکھا دھنیا جس کو میں نے پلیس لیا تھا اور سوکھا دھنیا تو اس میں لازمی ڈالیے گا کہ اس سے اس کی لک بہت اچھی آئے گی جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو تقریباً اس میں میں نے ڈالی تھی آدھی چمچ یہ میں نے بھر زیادہ لی تھی لیکن میں نے آدھی چمچ اس کے اندر ڈالی تھی ہلدی کی یہاں میں نے لیا فرائنگ پین فرائنگ پین کے اندر ڈالا میں نے آئل اور اب میں باری باری کر کے ساری بوٹیوں کو ڈالوں گی اس کے اندر اور یہاں میں نے ڈال دی ہیں ساری بوٹیاں اس کے اندر اور اب یہ فرائے ہوں گے ایک طرف سے ڈال پرون ہو جائیں گے پھر میں ان کی سائٹ چینج کروں گی تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈال پرون ہو جکے ہیں اور میں نے اس کی سائٹ بھی چینج کر دی اور یہاں میں نے آہستہ آہستہ سارے ڈال دیئے تھے اور یہ سارے تقریباً فرائے ہو چکے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بوٹی کس قدر اچھی گلی ہے آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سے شب نے مجھے بتائیں اگر آپ نے بنائی ہے تو یہ کیسی بنی ہے انشاءاللہ آپ سب کی بھی بہت اچھی بنے گی کیونکہ میری بھی بہت ہی اچھی اور مزے کی بنی تھی تو چلے ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ